تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک سکرین ریکوڈر کے بارے میں تو اس کے بارے میں کیوں بتانے والا ہوں کیونکہ یہ باقی سکرین ریکوڈر سے کچھ خاص ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باقی سکرین ریکوڈر نہیں پروائیڈ کرتے تو اس میں خاص کیا ہے وہ تو میں اب اس کو انسٹال کر کے ہی بتا سکتا ہوں تو اس سکرین ریکوڈر کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اس کو یوز کرنے کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا چیزیں خاص ہیں اور آپ کی سکوز اس کی سیٹنگ اس طرح سے کر سکتے جس سے آپ فل لیچڈی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے اپنے موبائل میں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیگ تو آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا تو آپ نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جانا ہے اور ڈاؤنلوڈ لنک پہ کلک کر لینا ہے اور ڈاؤنلوڈ لنک پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ وہ آپ کو لنک لے آئے گا میری ویب سائٹ پہ تو یہاں پہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ اپی کے فائل کے یہاں پہ آئیکن آئے گا یا بٹن آئے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایڈ فلائی کی ایڈ اوپن ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی اور اس طرح کی ایڈ اوپن ہوتی تو آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں بیک کرنے کے بعد پھر میں یہاں پہ ایڈ ڈاؤنلوڈ بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس بار ہمارے پاس ایڈ فلائی کی ایڈ اوپن ہوئی ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ڈین اے پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس 5 سیکنڈ کی ایڈ چلے گی آپ نے ایڈ کو سکپ کرنا ہے یہاں پہ میں اس کی پیڈ پہ کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک نیوی ٹی اوپن ہوئی اس میں آپ نے بتانا ہے اس کو کہ یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ allow کرنا چاہتے تو book اگر آپ نے block کیا تو آپ کے پاس یہ ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنے دے گا اس لئے میں یہاں پر الاو کر لیتا ہوں تو الاو کرنے کے بعد یہاں پر یہ ایک نیا پیج لوڈ کرے گا اور یہاں پر آپ کو پلیس ویٹ کرنے کا بول رہا ہے آپ ویٹ بھی کر سکتے نہیں تو آپ کلک اس لنک پر کلک کر سکتے تو میں نے اس لنک پر کلک کیا اور ہمارے پاس یہاں پر ایپ ڈاؤنلوڈ ہونے کا بٹن آ گیا تو یہاں پر میں ڈاؤنلوڈ پر کلک کر لیتا ہوں جیسے میں ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اوکے پر کلک کریں تو میں اوکے پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد ڈیٹیل پر کلک کر کے اس کو شو کروا لیتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تو ہم تب تک ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد میں آئی یہاں پہ ٹک چیک بوکس پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں سکرول کر لیتا ہوں اور یہاں پہ فنش پہ کلک کر لیتا ہوں فنش پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ یس پہ کلک کر دیتا ہوں میں یس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والی ونڈو اوپن کر دے گا تو یہاں پہ آپ نے ڈھونڈنا ہے یہ والی ایپ تو یہ رہی اس سی آر اس کا نام ہے تو یہاں پہ میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں تو اس کا فائدہ ہوگا کہ اس میں کچھ چیزیں وہ آپ کو سکرین ڈیکوڈر کے دوران آپ کو یوز کرنے میں مدد دے گا اس لئے یہاں پہ یہ allow کروا رہا ہے تو یہاں پہ میں back کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ آ گئی ہے تو سب سے پہلے اس کی جو main setting ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے three dots پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے setting میں چلے جانے setting میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس جو main setting ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہاں پہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جب میں screen record کروں تو آپ کے پاس کتنے second کا delay آئے تو میں یہاں پہ ابھی کے لئے zero کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایک option ہے جب آپ power button پہ click کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس off ہو جائے گی اس کی screen record stop ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ stop پہنچے گا آپ اپنے phone کو ہلائیں گے تو آپ کا screen recorder off ہو جائے گا آپ ان کو off run آپ اس کو on کر سکتے ہیں تاکہ آپ جب بھی power button کو click کریں گے تو یہ off ہوں گا مبائل اور آپ کی screen recorder بھی off ہو جائے گی تو اس کے بعد یہاں پہ اپشن ہے اوٹو ویڈیو روٹیشن کا تو آپ اس کو چیک کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے ورنہ آپ یہاں پہ select کر کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ویڈیو کہاں تک record کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو اس ٹائم 1080 پہ full hd کرنا چاہ رہا ہوں اور yes پہ click کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں کر رہا ہوں اس کو یہاں پہ ویڈیو کا پوچھ رہا ہے میں اوٹو پہ رکھ رہا ہوں جب میں آپ چاہے تو یہاں پہ portrait بھی اس کو record کر سکتے ہیں اور landscape بھی میں ابھی کے لئے اوٹو رکھ رہا ہوں وہ آپ پہ پینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے use کرتے ہیں اس کے بعد frame rate کا بتا دیتا ہوں frame rate آپ نے auto high quality کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ recording quality میں بھی آپ نے یہاں پہ auto high quality اگر آپ یہ اتنی setting کر لیتے ہیں تو آپ کی جو screen recorder ہوگی وہ full hd ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں جو آپ کا screen recorder کے دوران آپ کا یہاں پہ corner پہ آ جائے گا تو یہ آپ بعد میں editing کے دوران بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے editing نہیں کرنی ہے اپنی ویڈیو میں تو آپ یہاں پہ direct click سکتے ہیں تو یہاں پہ میں sound record پہ بھی کلک کر دیتا ہوں کہ میرا sound بھی record ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس option ہے آپ مائک یوز کرنا چاہتے ہیں یا camera mic تو میں یہاں بھی مائک پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ sound quality ہے اس کا بھی میں auto high quality پہ select کر رہا ہوں اس کے بعد آپ اس کے اندر اپنا face بھی چھوٹا سا record کر سکتے ہیں جیسا کہ بہت ساری آپ نے phone record سکرین پہ دیکھا ہوگا یہاں پہ چھوٹا سا face بنا ہوا آ جاتا ہے تو جیسے آپ اس کو on کریں گے تو آپ کا camera بھی on ہو جائے گا لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا جب آپ کی ویڈیو بن جائے گی تب آپ کا یہاں پہ چھوٹا سا face نظر آجے گا تو میں اس کو off کر رہا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو اپ ڈیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کی اپ ڈیٹ بھی آتی رہتی ہیں تو بس یہی چیزیں تھی یہ مین چیزیں تھی اگر آپ ان کو یہ setting کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے آپ کی جو screen record ہوگی وہ full HD ہوگی اور اس کے بعد ہم back چلا جاتا ہوں back جانے کے بعد یہاں پہ میں screen record پہ click کرتا ہوں اس کے بعد start پہ یہاں پہ میں click کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ یہ والی first screen اس کی آتی ہے یہ آپ چاہے ویڈیو ڈیٹنگ کے دوران اس کو delete کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس screen record ہوگی یہاں پہ جو اس کی خاص بات جو میں آپ کو بتانے والا تھا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو scroll down کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک draw کا option آئے گا میں یہاں پہ draw پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ بھی draw کر سکتا ہوں اس طرح سے تو یہ آپ اگر بغیر وائس کے ویڈیو بنانے چاہتے ہیں تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ color use کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ draw کر سکتا ہوں چیزوں کو اور آپ بغیر وائس کے ویڈیو record کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی وائس record نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ہر تک تھوڑے سے color مل جاتے ہیں جس کو آپ change کر کے یہاں پہ ان پہ draw کر سکتے ہیں اور ان پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے use کر سکتے ہیں اور click کر سکتے ہیں جو بھی آپ بتانے چاہیں آپ کی جس چیز کے بارے میں ویڈیو ہو اس کے بعد delete پہ click کر کے ان کو delete کر سکتے ہیں تو خاص بات اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو draw کے طور پہ use کر سکتے ہیں چیز کو سمجھانے کے لئے اس کے بعد اب میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ stop stop کرنے کے بعد یہ آپ کی ویڈیو یہاں پہ اوپر آگئی تو یہاں پہ بھی آجے گی یہاں پہ بھی آجے گی اس کے بعد اس کی gallery میں بھی آجے گی لیکن یہ جو ویڈیو ہے آپ کو full HD ملے گی یہاں پہ آپ اس کا result دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیم ایسی لگ رہا جیسے اگر آپ اس کو phone میں چلا کے رکھ دیں تو یہ ایسی لگا کہ جیسے آپ جو ہے آپ کا phone ہی چل رہا ہے یہ اب اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ full HD record کرتا ہے آپ کی screen کو تو اس طرح سے آپ اس کو use بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں جو سکرین ریکوڈر software use کرتے ہیں تو یہ best screen recorder ہے جو آپ کو full HD سکرین ریکوڈ کر کے دیتا ہے آپ کے phone کی تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ